نمسکار میں ہوں میں یوریس راستب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی بی وقت ہو گیا ہے چار بجے کی چار بڑی خبروں کا یو پی میں نگڑ نکائے چناؤں کے دوسری چرڑ کا متدان جاری ہے وہیں لوگوں میں متدان کو لے کر اتصا دکھائی دے رہا ہے بتا دے شام چھ بجے تک ووٹنگ ہوگی ایسی بی چلی گڑ میں تین بجے تک 38 دسملہ ایکسٹ پر سیٹت متدان ہوا ہے میرزاپور میں چالیس دسملہ پینتیس پرتیشت فرکھاباد میں چھالیس پرتیشت اپیلی بھیت میں پچاس پرتیشت متدان ہوا ہے اور بلند شہر میں پچاس پرتیشت متدان ہوا ہے بتا دے کہ نکائے چناؤں کے دوسرے چرڑ میں صبح سے ہی متدان کی پرکریا جاری ہے صبح چھ بجے سے متدان چل رہا ہے جو شام چھ بجے تک چلے گا بتا دے صبح سے ہی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے مت کا پریوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بتا دے یوپی میں نگر نکائے چناؤں کے دوسرے چرڑ کا آج متدان جاری ہے صبح سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری سنکھیاں میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں بتا دے کہ متدان کو لے کر لوگوں میں کافی اتصاہ بھی دکھ رہا ہے وہیں پرشاہ حسن کی طرف سے تیاریاں بھی کی گئی ہیں بتا دے کہ شام چھ بجے تک ووٹنگ کی پرکیا چلے گی وہیں تیرا تاریخ کو متدان کے رجل بھی سامنے آ جائیں گے بتا دے کہ ووٹ پرتیشت بھی سامنے آ گئے ہیں ایٹا میں تین بجے تک سیتہالیس پرتیشت متدان ہوا ہے وہیں گوہتم بودنگر میں تین بجے تک تیرپن پرتیشت متدان ہوا ہے آگے کی بات کریں تو شاہ جہاں پور میں تین بجے تک تیرالیس پرتیشت متدان کیا گیا ہے بتا دے نکائے چناؤں کے لیے متدان لگاتار جاری ہے جو شام چھ بجے تک چلے گا بتا دے کی لگاتار متدان کی پکریہ جاری ہے اور میرٹ سے ہمارے سمواد آتا راجن ہم سے جڑ چکے ہیں راجن یو پی میں نگر نکائے چناؤں کے دوسری چرن کے لیے متدان صبح سے ہی جاری ہے وہیں ووٹ پرتیشت کی بات کریں تو میرٹ میں ابھی تین بجے تک کتنے پرتیشت ووٹ ہوئے ہیں میرٹ میں 49 دسم لگ کے قریب مدلہ لگوک 40 پرتیشت کے آس پاس متدان ہو چکا ہے گھر بھی بہت زیادہ تھی تو اس لیے لوگ دن میں نہیں نکل پائے لیکن سبابلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے شام ہوگی موتم ٹھنڈا ہوگا ویسے ویسے لوگ متدان کے لیے بہت دیچی سے یہاں پر آئیں گے تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں ماتدان کے اندر کے بہار ہی کھڑا ہوں اور یہاں پر لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں اور ماتدان کرنے کے پوشش کر رہے ہیں راجنگر میں ابھی کی بات کروں تو موجودہ استطیق میں لوگ کتنی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں مہلائیں کتنی سنکھیا میں پہنچ رہی ہیں بلکل بہاری سنکھیا میں مہلائیں پہنچی ہیں پوروشوں اور مہلاؤں کے مقابلے میں پوروشوں کا آکڑا ابھی تک آگے چل رہا ہے لیکن شام تک مہلائیں اب نکلنا شروع ہوں گی پوروشوں کا آکڑا تیجی سے چل رہا آتا بھی چھے بزنے میں کچھ سبے پاکی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو پوروشوں کا آکڑا ہے وہ ابھی تک پوروشوں کا آکڑا ہے وہ ابھی تک مہلاؤں سے آگے چل رہا ہے تو مہلائیں بھی یہاں پر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں گی کیونکہ اب دیرے دیرے سب مہلائیں شام ہوتے اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر آئیں گے اور مستان کریں گے پھر بھاپک گھر لگے راجن ابھی کئی جگہ سے ایسی خبرے آئی جہاں بیوستھائیں نہیں ٹھیک تھی ابھی کس طرح کی بیوستھائیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیسی سٹی بنی ہوئی ہے دیکھیں اگر میں میرٹ کی بات کروں اور پورے پششی مستر پردیش کی بات کروں تو بیبین جنوں سے یہ خبرے سامنے آئی کہ بھوستھ کی بات آئی ہے بھرچی بوٹالنے کی بات آئی ہے جگے جگے ہنگا میں دیکھنے کو ملے ہیں بھاری پولیس پر تینات ہوا ہے کئی جگے تو سمجھا بجا کے مامنے کو شانت کر دیا گیا اور کئی جگے بڑے بڑھال بھمی کی کوشش بھی کی گئی ہے جسے پولیس نے روک لیا گیا وہیں اگر آئی ڈی کی بات کروں تو لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں جو مت جاتا ہے کیونکہ سوچیوں میں سے نام گائب ہے سوچی میں سے نام کاٹ دیا گیا جبکہ ویدان سبا چناب تھے تو اس سمیں لسٹ میں نام ہوا کرتا تھا لیکن اس بار نگر نکا ہے چناب میں ان کا لسٹ میں سے نام کاٹ دیا گیا ہے جس کو لے کر وہ کافی نراج کی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں میرٹ کی بات کروں تو میرٹ میں سماجبادی پارٹی کے ویدائے سردنا سیٹ سے اطول پردان کی پتنی سیما پردان سماجبادی پارٹی سے چناب لڑ رہی ہے تو وہیں ٹکر پر ہریکانت آیلو والیا ہے بھارتی جلدہ پارٹی کے جو پور میر پی رہ چکے ہیں ان دونوں میں جوڑتا کاٹے کی ٹکر ہے وہیں اطول پردان نے تین بوتوں پر پرچی بوٹ کالنے کے لیے پولیس پر آروس پر گائے ہیں راجن جو میرٹ کے ووٹر ہیں ان میں کیسا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب شام ہو چکی ہے اب لوگ زیادہ ووٹنگ کے لیے نکلیں گے تو کیا لگ رہا ہے ووٹنگ پرتیشت اور بھی بڑھ سکتا ہے جیسے ہی موسم گھنڈا ہوگا شد اور آگے تیجے سے بڑھے گا جی دھانیواد راجن ہم سے جننے کے لیے آتمام جانکاریوں کے لیے بتا دیں دوسری چرڑ کا ماتدان صبح سات بجے سے ہی جاری ہے جو شام چھے بجے تک چلے گا اور تیرہ مائی کو اس کے ریجلٹ سامنے آ جائیں گے بتا دیں صبح سے ہی ماتداتا اپنے مت کا پریوک کر رہے ہیں اور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہیں کئی زلے سے آبی وستائیں کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملی ہیں یہ ہم آپ کو میرٹ کی تصویریں دکھا رہے تھے جہاں صبح سے ہی ماتداتا اپنے مت کا پریوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہیں پرشاسن کی طرف سے پکتا انتظام کیے گئے ہیں نگر نکائے چناؤں کے دوسری چرڑ اور فائنل چرڑ میں آج آر تیس زلوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس چرڑ میں راجی کی ساتھ نگر نگم 95 نگر پالکہ اور 267 نگر پنچاس سیٹوں پر مقابلہ ہے اس دوران کئی متدان کیندروں پر پرشاسن کی بڑی لا پرواہی آبی وستائیں دیکھنے کو ملی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کئی متدان کیندروں پر فرجی ووٹنگ کی جا رہی ہے اور کئی جگہوں سے مار پیٹ کی ایک خبر بھی سامنے آئی ہے اور ووٹنگ کے دوران مدداتاوں کو ووٹ دینے سے بھی روکے جانے کی جانکاری سامنے آئی ہے فیلحال ابھی متدان جاری ہے اور اس طرح کیا بیوستائیں کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں ایسے میں چناؤ آئیوں پر کہیں نہ کہیں سوالیاں نسان کھڑے ہو رہے ہیں پہلی تصویر بارہ بنکی زیلے کے ڈگری کالیج جے رام نگر کی ہے جہاں بیکلانگ ووٹروں کو ٹرائی سائیکل کی بیوستہ نہیں ہے اور کارکرتہ بیکلانگ ووٹروں کو گود میں اٹھا کر اور ووٹنگ کے لیے لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں دوسری تصویر بلند شہر سے ہے جہاں فرجی ووٹ کرنے پہنچے سو سے ادھیک ووٹر گرفتار ہوئے ہیں ساتھی گازی آباز سے فرجی متدان کو لے کر لونی بیدھائک اور بس پر پرتیاشی آپس میں بھیڑے ہیں اب بلند شہر سے ہمارے سمواداتا اکرام ہم سے جڑ چکے ہیں اکرام متدان کیندر کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے گئے تیاری کچھ دن پہلے ہی کی گئی لیکن تمام زلوں سے آبیوستہیں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیا کچھ جانکاری اکرام آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی آپ سے پھر سے جھننے کی کوشش کریں گے فلحال ابھی متدان لگاتار جاری ہے اور آبیوستہیں کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ایک بار پھر سے ہمارے سمواداتا اکرام ہم سے جڑ چکے ہیں اکرام ابھی بھی متدان لگاتار جاری ہے وہیں آبیوستہوں کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اکرام فرجی ووٹنگ کی بات سامنے آ رہی ہے کہاں تک یہ صحیح ہے یہ بیم جلا عدی کاری موگے پہ انہوں نے پشتی کی ہے یہ فرجی بوٹوگنی بیم سامنے کریے جی بلنسے کی جنپس کے تین بجے تک آکرے میں تواب ہو گئے ہیں بتا دیں تکہ تین بجے تک بلنسے جنپس کے پچیس پر تیس بددان ہو گیا ہے حالکہ سبھی متدان کے اندروں پہ سام شہ وجے تک بددان کیا جائے رہا بیم یوری اکرام تصویریں سامنے آئی ہیں کہ وکلانگ ووٹروں کو ٹرائ سائیکل کی بھی بیوستہ نہیں کی گئی ہے کس کی لاپروہی مانی جائیے اکرام ابھی کیسے ستتی بنی ہوئی ہے کتنی سنکھیا میں ووٹر پہنچ رہے ہیں جس طرح سے اکرام آبیوستہیں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ووٹروں میں کیسا آکروز دیکھنے کو مل رہا ہے کیا وہ ناراض نظر آئے مئیوز وہ ہو کر جا رہے ہیں جن کی بہت مست میں نہیں ہے وہ مئیوز وہ ہو کر جا رہے ہیں جی رنیباد اکرام ہم سے جن نکلو ہے تمام جان کاریوں کے لئے نگر نکائے چناؤں کے دوسرے چرن اور فائنل چرن میں آج 38 زلوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں یوپی نگر نکائے چناؤں کو لے کر ایک طرف جہاں پولیس کڑی سرکشہ بیوستہ کا انتظام کیے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرح پولیس بل کا پریوک شانتی پور طریقے سے مددان کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اس بیچ بلند شہر میں آدر سچوار سہیتا کا اولنگن دیکھنے کو ملا ہے جہاں بی جے پی کے چناؤں چننے کے ساتھ بوٹ کے پاس گاڑی کھڑی دیکھی گئی ہے جس کے بعد سپا پرتیاشوی ارچنا پانڈا نے نیروہ چن آیوک پر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پرتیاشوی کو بوٹ کے پاس تک بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے بتا دے سپا پرتیاشوی نے نیروہ چن آیوک پر گمپی را آروپ لگائے ہیں پرتیاشوی کو بوٹ کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا ہے ارچنا پانڈا نے کہا ہے بتا دے آچار سہیتا کا اولنگن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بولند شہر سے ہمارے سمواد آتا وشال ہم سے جڑ چکے ہیں وشال صبح سے ہی متدان کی پکریہ چل رہی ہے وہیں کئی آبیوستاؤں کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ بولند شہر سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی ہے وہیں پر پرتیاشوی ارچنا پانڈا نے نیروہ چن آیوک پر گمپی را آروپ لگائے ہیں ابھی اگر میں بولند شہر کی بات کروں تو کیسے ستی بنی ہوئی ہے مرتدان کیندروں پر میں آپ کو بتا دوں مرتدان کیندر سانتی پورپا اور سرچہ بیرسطت کا پورا انتظام کیا گیا اور جہاں فرجی مدداتا کو دیکھتے ہوئے ان کو سو سے ادھیک لوگوں کو گرفتہ کیا گیا ہے تو وشال یہ جو سو فرجی مدداتا پکڑے گئے ہیں یہ کہاں کہاں سے پکڑے گئے ہیں اور کیسے ان کی پہچان کی گئی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں بولند شہر کی بات کروں تو تین بجے تک کتے پرتیشت مددان ہوا ہے اور کتنی سنکھیا میں ابھی مدداتا مددان کیندر پر پہنچ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں تین بجے بجے تکرد 22.27% مددان ہو چکا ہے جس میں باہر ہی سنکھیا میں پہنچ کر لوگوں نے مددان کیا گیا ہے جی دھانے واد وشال ہم سے جنڈنے کے لیے اور تمام جانکاریوں کے لیے اتہ پردیس میں نکھائے چناؤں کے دوسرے چرڑ کے لیے 38 زلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے کانپور میں بدماشوں نے چناؤی رنجس میں ایک بڑی گھٹنا کو انجام دے دیا بتایا جا رہا ہے کہ کانپور کے گھاٹمپور میں نگر پالی کا دیکش پت کی نردلی پرتیاشی کے پتی کو گولی مار دی گئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد ان کی حالت گم پھیر بتائی جا رہی ہے ساتھی انہیں پراتمک سواست کے اندر میں بھرتی کرائے گیا ہے بتا دیں کہ نردلی پرتیاشی کے پتی کو بائے ہاتھ کی کوہنی کے پاس گولی لگی ہے اور اس گھٹنا کے بعد حملہ ورہ اندھیرے میں فرار ہو گئے گھاٹمپور سے پرتیاشی اس نے ہلاتا ہے آدھوں کے پتی کو گولی ماری گئی ہے بتا دیں کہ نکائے چناؤں کے دوسری چرٹ کے لیے متدان صبح سے ہی جاری ہے وہیں بڑی گھٹنا بھی دیکھنے کو ملی ہے نردلی پرتیاشی کے پتی کو گولی ماری گئی ہے جن کی حالت ابھی گم بھیر بتائی جا رہی ہے وہیں حملہ ورہ فرار چل رہے ہیں بتا دیں کہ ووٹنگ سور ہونے سے پہلے ہی نردلی پرتیاشی کے پتی پر یہ حملہ ہوا ہے جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے بتا دیں کہ گولی ماری گئی جس کے بعد ان کا پراتمک سواس کے اندر میں بھرتی کرائے گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بتا دیں نردلی پرتیاشی کے پتی کو بائے ہاتھ کی کوہنی میں گولی ماری گئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد حملہ ورہ اندھیرے میں فرار ہو گئے گھاٹمپور سے پرتیاشی ہیم لتا یادف کے پتی کو گولی ماری گئی ہے وہیں سبھی حملہ ورہ اندھیرے میں فرار ہو گئے اور اس خبرپادی جانکاری کے ساتھ ہمارے سموہ داتا اوپیندرہ ستھانا ہم سے جڑ چکے ہیں اوپیندرہ صبح سے ہی متدان کی پکریہ جاری ہے وہیں کانپور میں بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا گھٹمپور سے پرتیاشی اس نے لتا یادف کے پتی کو گولی ماری گئی کیا وجہ ہے گولی مارنے کی کیا کچھ پورا ماملہ کیا جو گھٹمپور سے پتی کو گھٹمپور سے پرتیاشی ہے چیئرمین کی جو پتی جو گھٹمپور سے سنگھڑا تھ دو ہے ان کو جو گھٹمپور سے پرتیاشی ہیرا Gohli Mare کی جو بائے مشاہر موسیقی 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 موسیقی